وَلَهُ ضَمُّ أَجْرِ الْقَصْوَارِ وَالصَّبَّاغِ وَالطَّرَّازِ وَالْفَتْرِ وَالْحَمْلِ إِلَى سَمَنِهِ لَاكِنْ يَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا لَشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا بیع مرابحہ اور بیع تولیہ کے بارے میں آپ پڑھ رہے تھے بیع مرابحہ میں نے بتلایا تھا کسے کہتے ہیں کہ مشتری نے جو چیز خریدی ہے اس قیمت پر مہا نفع کے بھئی اس کو آگے بیچے بھئی اس قیمت پر مہا اور بتلائے بھی دوسرے کو بھئی اور تولیہ کے اندر جس قیمت پر خریدی ہے اسی قیمت پر آگے بیچتا ہے اور بتلاتا بھی ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بطلائے بغیر ویسے اگر نفع کے ساتھ یہ اسی قیمت پر بیچتا ہے تو یہ بیع مرابحہ اور تولیہ نہیں ہے بھئی یہ مطلق بیع ہے پھر اور بشرتوہما شراؤہو بمثلین بھئی اور ان دونوں کی شرط ذکر کی تھی کہ مشتری کیا کرے اس نے خریدہ ہو اس مبیع کو کس کے بدلے مثلی کے بدلے یعنی زباط الامثال کے بدلے اس کو خریدہ ہو پھر بیع مرابحہ ہوگی پھر بیع تولیہ ہوگی ورنہ مرابحہ اور تولیہ نہیں ہو سکتی بھئی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو دو بیع ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ جو نواقف ہوتا ہے تجارت سے وہ تجارت سے واقف اور تجارت کے ماہر شخص پر اعتماد کرتا ہے مثلا آپ تجارت کے ماہر ہیں تو آپ نے ایک چیز خریدی ہے دو ہزار روپے کی اور اب اپنے ساتھی کو وہ بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں بھئی میں نے دو ہزار کی خریدی ہے آپ کو بائیس سو کی دوں گا تو وہ اب آپ سے دو بائیس سو روپے کی وہ چیز خرید کر خوش ہوگا بھئی یعنی اگر وہ خود خریدتا اسے ڈر لگا رہتا کہیں میں سا دھوکا نہ ہو مہنگی نہ خرید لوں بھئی لیکن جب آپ تجارت کے ماہر ہیں اب آپ سے وہ بائیس سو میں بھی لے کر خوش ہے کہ معلوم ہوا اس چیز کو اس نے جب دو ہزار کی خریدا ہے تو یہ ہے ہی کتنے کی دو ہزار کی ہے اور میں اب اس سے اگر دو سو نفع زائد بھی دے رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں میں پھر بھی فائدے میں ہوں کم از کم نقصان مجھے نہیں ہے بھئی کس نے دھوکا نہیں ہوا میرے ساتھ دھوکا نہیں کیا کسی نے اسی طرح بیعہ تولیہ کے اندر بھی تو لہٰذا وہ نواقف شخص اس کا نفع بیعہ تولیہ کے اندر خوش ہوتا ہے اس بات تر کہ میں نے اسی کے مثل کے ساتھ خریدی ہے جس کے ساتھ اس نے خریدی تھی آپ نے کس کو بیچی مثلا زید کو آگے بیچی تو زید خوش ہوگا کہ میں نے بھی اسی قیمت پر خریدی ہے اسی سمن کے مثل کے ساتھ خریدی ہے جس پر آپ نے خریدی تھی جب تجارت کے تجارت کے ماہر شخص نے جس قیمت پر خریدی ہے اس نے بھی اسی کے مثل پر خریدی ہے کس میں بیعے تولیہ میں اور یا مثل معاف وزل کے ساتھ اس نے خریدی ہے کس کے اندر بیعے مرابحہ میں تو اس پر اس کا نفس خوش ہوتا ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو اسی کے مثل کے ساتھ خریدنا بیعے تولیہ میں اور اسی کے مثل معاف وزل کے ساتھ خریدنا کس میں بیعے تو مثل کے ساتھ خریدنا یا مثل معاف وزل کے ساتھ خریدنا یہ مثلیات میں تو ظاہر ہو سکتا ہے زوات القیم میں ظاہر نہیں ہو سکتا بھئی یہ مثل ہونا لہذا بیع مرابحہ اور تولیہ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے مشتری نے اس چیز کو پہلے کس کے ذریعے خریدا ہو مثلی کے ساتھ خریدا ہو مثلا آپ نے ایک گھڑی خریدی کتنے کے بدلے خریدی دو ہزار روپے کے بدلے ایک گھڑی خریدی آپ اس گھڑی کو آگے آپ زید پر بیچنا چاہتے ہیں تو اگر بیع تولیہ کرتے ہیں تو کتنا لیں گے دو ہزار اور اگر بیع مرابحہ کرتے ہیں دو سو نفع کے ساتھ تو کتنے لے لیں گے اس سے بائیس سو تو دو ہزار اور بائیس سو وہ دے سکتے آپ کو کیونکہ یہ کرنسی کس میں سے ہے بھائی زوات الامسال میں سے ہے لیکن اگر اس گھڑی کو آپ نے خریدہ ہوتا کسی زوات القیم کے بدلے مثلا آپ نے بدلے میں اپنا موبائل دے دیا اور اس کے بدلے کیا خرید لی بھائی یہ گھڑی خرید لی تو اب آپ کا موبائل مثلا کتنے کا تھا دو ہزار ہی کا تھا تو اب ضروری نہیں کہ اس گھڑی کی قیمت بھی کتنی ہو دو ہزار ہی ہو بھائی ہو سکتا ہے اس نے آپ کو یہ گھڑی موبائل کے بدلے اس لیے دے دی کہ اس کو وہ موبائل پسند تھا بھائی اس نے قیمت کا لحاظ نہیں کیا بلکہ کس کا اعتبار کیا وہ موبائل میں اس کی صورت کا اعتبار کیا وہ موبائل اس کو پسند تھا تو زوات القیم میں ان کی صورت مطلوب ہوتی ہے مالیت مطلوب نہیں ہوتی بھائی لہذا آپ نے جب موبائل کے بدلے خریدی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ موبائل دو ہزار کا تھا تو یہ گھڑی بھی کتنے کی ہو دو ہزار کی ہو بلکہ ہو سکتا ہے اس کو وہ موبائل پسند تھا صورتاً اس کو مطلوب تھا اس لیے اس نے یہ گھڑی اس کے بدلے دے دی ورنہ ہو سکتا ہے ویسے وہ کتنے کی دیتا تین ہزار کی دے دیتا بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی تو اب اگر آپ آگے بیعہ مرابحہ یا تولیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کے مثل کے ساتھ کیا مانا بھائی کیسے کریں گے آپ نے موبائل کے بدلے خریدی ہے تو موبائل کتنے کا تھا مثلاً دو ہزار تو کیا گھڑی کی قیمت دو ہزاری ہوئی بھائی دو ہزار ہونا ضروری نہیں بھائی وَأَيْذَنِ الْقِيمَةُ مَجْهُولَةُنِيزِ اس صورت میں قیمت بھی مجھول ہوگی بھائی قیمت بھی کیا ہوگی مجھول ہوگی مثلاً آپ نے خریدا ہے کس کے بدلے موبائل کے بدلے اور موبائل کس میں سے ہے زباطل قیام میں سے اب اس کی قیمت آپ کہہ رہے ہیں دو ہزار کی ہے دو ہزار کا ہے کسی اور سے لگوا ہوگی قیمت وہ کہہ گا اٹھارہ سو کا ہے کسی اور سے لگوا ہوگی وہ کہہ گا سترہ سو کا ہے کوئی انیس سو کا بتائے گا کوئی بائیس سو کا بتائے گا تو قیمت متعین ہوئی یا مجھول ہوئی بھائی تو قیمت متعین نہیں وہ تو اندازے سے لگائی جاتی ہے تو وہ کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے وَمَبْنَ الْبَعَائِنِ عَلَى الْأَمَانَتِ اور دونوں بیعوں کی بینہ کس پر ہے امانت پر ہے کہ وہ نواقف نے دوسرے پر کیا کیا ہے ماہر شخص پر اعتماد کیا ہے تو اس کی بینہ ہے امانت پر اس کی بینہ کس پر ہے امانت پر ہے جب آپ نے اسے کہا میں نے دو ہزار کی خریدی ہے اس نے آپ پر اعتماد کیا کہ آپ نے واقعی کتنے کی خریدی ہے دو ہزار کی خریدی ہے تو اس بیعوں کی بینہ ہے امانت پر اس لیے کہ نواقف اعتماد کرتا ہے ماہر شخص پر تو یہاں پر وہ زوات القیم کے اندر وہ جو موبائل آپ نے بدلے میں دیا تھا وہ کتنے کا ہے جی بھئے اس کی کوئی قیمت متعین ہے اگر اس کی قیمت فرض کرو دو ہزار لگا بھی دیں اب آپ آگے بیعے تولیہ یا مرابحہ کرنا چاہتے ہیں اور اس موبائل کی قیمت کتنی لگائی دو ہزار معلوم وہ گویا آپ نے یہ گھڑی کتنے کی خریدی دو ہزار کی لیکن بھئے دو ہزار جو اس موبائل کی قیمت آپ نے لگائی کیا وہ وہاں پر اس کی قیمت ہی دو ہزار ہے یا کمی بیشی کا بھی امکان ہے تو وہاں شبہ آیا عادم مماثلت کا کس چیز کا شبہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ دو ہزار اس کے مماثل ہوں ہو سکتا ہے اس کے مماثل جو بیعوں کی بنیاد ہیں ان کی بنیاد تو ہے امانت پر تو یہاں شبہ ہے عادم مماثلت سے بچنا بھی ضروری عادم مماثلت کے شبہ سے بچنا بھی لہذا ثابت ہوا کہ بیعے مرابحہ یا تولیہ میں ضروری ہے کہ وہ چیز جو مشتری نے خریدی تھی اور جس کی آگے بیعہ مرابحہ یا تولیہ کرنا چاہتا ہے اس کو اس مشتری نے کس کے بدلے خریدہ ہو زوات الامثال کے بدلے خریدہ ہو زوات القیم کے بدلے نہ خریدہ ہو وَلَهُ زَمُّ عَجْرِ الْقَصَارِ وَالصَبَّاغِ وَالتَّرَّازِ وَالتَّرَّاز بھی پڑھ سکتے ہیں اور وَالتَّرَّاز بھی پڑھ سکتے ہیں بھئی اچھا صورت یہ بھئی آپ نے چائنہ سے ایک کپڑا خریدہ مثلا پانچ سو تھان کپڑا آپ نے چین میں خریدہ بھئی اور وہاں سے اب منگوایا آپ نے تو وہاں سے یہاں تک لانے پر خرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا خرچہ مالا نا خرچہ ہوگا پھر جب یہاں پہنچا تو پھر آپ نے ان کپڑوں کو ڈرائی کلین کروایا ساروں کو زبردست قسم کا بھئی دھوبی سے دھلوائے اس پر بھی خرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا مالا نا خرچہ ہوگا پھر آپ نے رنگ ریز کو دیئے بھئی رنگ کرنے والا بھئی جو رنگ کرتا ہے ایک ہے رنگ ساز ایک ہے رنگ ریز رنگ ساز وہ ہے جو رنگ بناتا ہے رنگ ریز وہ جو رنگ لگاتا ہے پھر آپ نے بھئی وہ کپڑے رنگ ریز کو دیئے اس نے ان کو بڑے امدہ قسم کے مختلف رنگ دے دیئے بھئی تو اس پر بھی کیا آئے گا خرچہ پھر آپ نے بھئی ترات کے حوالے کیے بھئی اس پر کشیدہ کاری کروائی آپ نے دیکھا ہے بھئی کپڑوں پر کیا کرتے ہیں بھئی کشیدہ کاری وغیرہ کرواتے ہیں بھئی کڑھائی وغیرہ وہ آپ نے کروائی اس پر بھی کیا ہوا خرچہ ہوا پھر بھئی وہ جو کپڑے کے کناروں پر لگاتے ہیں بھئی اسے کیا کہتے ہیں وہ ہاں وہ کے عورتیں لگاتی ہیں بھئی کپڑوں کے کناروں پر جھالر وغیرہ ہوتی ہے لیس بھئی لیس تو وہ بھی بھئی آپ نے لگوا دی بھئی اس پر بھی کیا ہوا خرچہ ہوا تو دیکھو اب جو چیز بن گئی بڑی زبردست بن گئی بھئی تو کیا ان کی قیمت ان کے خرچے ساتھ ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے کہتے ہیں ان سب کے خرچے ساتھ ملائیں گے بھئی ان کے خرچے تو اب آپ جب بیعہ مرابحہ کرنا چاہتے ہیں تو چین سے تو آپ نے کپڑا خریدا تھا پانچ لاکھ کا لیکن یہ سارے خرچے ملا دیئے تو آپ کو پڑ گیا آٹھ لاکھ کا بھئی اب آپ مرابحہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ یہ کپڑا مجھے کتنے میں پڑا ہے آٹھ لاکھ میں پڑا ہے اور میں آپ کو یہ نو لاکھ میں سارا دے دیتا ہوں اور اگر بیعہ تولیہ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے مجھے آٹھ لاکھ کا پڑا ہے آپ کو بھی کتنے کا دیتا ہوں آٹھ لاکھ کا بھئی سمجھ میں آئے اس لئے کہ تاجیروں کے عرف میں یہ جو خرچے ہیں یہ کیا کیے جاتے ہیں یہاں سے اپنی چیزیں لے کر جاتا ہے وہ خرچہ بھی نکالتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں اس سورت میں یہ کہنا کہ مجھے یہ کپڑا اتنے میں پڑا ہے آٹھ لاکھ میں پڑا ہے آپ کو آٹھ لاکھ کا دے رہا ہوں یا نو لاکھ کا دے رہا ہوں یہ نہ کہنا میں نے آٹھ میں خریدا ہے ورنہ تو کیا ہو جائے گا جھوٹ ہو جائے گا بھئی یوں نہ کہے کہ میں نے خریدا اتنے کا یوں کہا اتنے کا مجھے پڑا ہے وَلَّهُ وَرْمُشْتَرِي كِلِيهَ جَائِزَ ہے زَمُّ عَجْرِ الْقَسْصَارِ قَسْصَارِ کہتے ہیں دھوبی کو بھئی دھوبی کی عجرت کا ملانا وَصَبَّاغِ صَبَّاغِ کہتے ہیں بھئی رنگ ریز کو رنگ ریز کی عجرت کا ملانا وَتَرَّازِ تَرَّاز کشیدہ کاری کرنے والا بھئی کشیدہ کار جو ہے تو تراز بھی پڑھ سکتے ہو کشیدہ کار اور تیراز بھی تیراز کشیدہ کاری کشیدہ کار کی عجرت ملائے گا یوں کر لیں یا کشیدہ کاری کی عجرت ملائے گا تیراز پڑھیں تو وَالْفَتْلِ اور فَتْل وہ لیس وغیرہ جو آپ نے بتلا ہے جو کنارے پر لگاتے ہیں بھئی جھالر وغیرہ وہ ڈوری وغیرہ لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں بھئی ان کے بھی ملائیں گے وَالْحَمْلِ اور کسی چیز کی عجرت بھئی باربرداری کی جو عجرت ہے وہ بھی الہ سمنی ہی اس کے سمن کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ ملائے گا لیکن یقول قام علی ابی قضاء لیکن یہ کہے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے لشت رہی تو ہو بھی قضاء یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں خریدی ہے فَإِنْ ظَهَرَ لِلْمُشْتَرِ خِعَانَةٌ فِي الْمُرَابَحَدِ اچھا بھئی خیانت ظاہر ہو گئی بھئی آپ گئے تھے ایک شخص سے چیز خریدی آپ نے بھئی اس نے کہا کہ یہ مجھے ایک ہزار روپے کی پڑی ہے اور آپ کو میں گیارہ سو کی دوں گا کتنے کی دوں گا بیان مرابحہ کی اس نے آپ کے ساتھ بھئی بعد میں پتا چلا نہیں بھئی اس نے تو آٹھ سو کی خریدی تھی کتنے کی خریدی تھی آٹھ سو تو بیان مرابحہ میں خیانت کا پتا چلا معلوم ہوا سونی نفع کمایا کتنا کمایا ہے تین سو تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اس صورت کے اندر بھئی مشتری کو اختیار دیا جائے گا لینی ہے چیز تو گیارہ سو میں ہی اپنے پاس رکھو بھئی اور اگر نئی لینی تو واپس کر دو بھئی سورت سمجھ میں آئی بیان مرابحہ کے اندر اگر خیانت کا پتا چلے تو امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری کو خیار ہوگا لینی ہے تو اسی قیمت میں لے لے اور چاہے تو کیا کر دے واپس کر دے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ پہلے نفع تھا سو اور بیان مرابحہ میں بھی کیا ہوتا ہے نفع اب نفع کتنا ہو گیا تین سو پتا چلا بھئی تو کیا مرابحہ کی حقیقت بدلی ہے تو اب بھی مرابحہ ہی ہے آٹھ سو وہی قیمت ہے اور جمع نفع کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا تو مرابحہ اب بیان مرابحہ اب کی حقیقت یعنی بدلی اب بھی مرابحہ ہے خیانت کے باوجود بھئی لہذا اب مشتری کو اختیار صرف دے دیں گے لینا ہے تو کتنے میں لے لو گیارہ سو میں گیارہ سو میں یہ بھی مرابحہ ہی ہے البتہ نفع کے اندر زیادتی آگئی اور نہیں لینا تو واپس کر دو لیکن اگر بیعہ تولیہ میں ایسا ہوا آپ نے ایک چیز خریدی ہزار کی بھئی اس نے بھی کہا میں نے کتنے کی خریدی تھی ہزار کی بعد میں پتا چلا اس نے آٹھ سو کی خریدی تھی تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ دو سو روپے اس سے واپس لیے جائیں گے کیا کیے جائیں گے دو سو روپے اس لیے قیمت پر آگے بیچنا تو اس نے ذکر تو بیعہ تولیہ کی ہے لیکن دراصل وہ کیا کر رہا ہے مرابحہ کر رہا ہے تو اب یہاں پر تولیہ چونکہ اس نے ذکر کیا تھا لہٰذا اب وہ دو سو اس سے واپس لے لیں گے تاکہ بیعہ کونسی بن جائے تولیہ بن جائے صورت سمجھ میں آئی بچ تو یہاں تو حقیقت ہی بدر رہی تھی کہا اس نے بیعہ تولیہ کا تھا اور نکلی کونسی مرابحہ تو پھر اس کو تولیہ بنائیں گے اور اس کی یہی صورت ہے کہ وہ جو اس نے ذائب لیے تھے وہ واپس کرے فَإِنْ ظَهَرَ لِلْمُشْتَرِ خَيَانَةٌ فِي الْمُرَابَحَةِ اگر ظاہر و مشتری کے لیے خیانت بیعہ مرابحہ کے اندر آخَذَهُ بِسَمَنِهِ اَوْرَدَّهُ تو لے لے اس چیز کو اسی کے سمن کے بدلے اَوْرَدَّهُ یا کیا کر دے واپس کر دے یہ امام صاحب کا مذہب ہے بھئی امام صاحب کیا فرماتے ہیں بیعہ مرابحہ کے اندر خیار دیا جائے گا اور بیعہ تولیہ میں گمی کی جائے گی وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ يُحَتْتُ فِيهِمَا امام یوسف رماللہ کے نزلیک دونوں کے اندر کمی کی جائے گی بھئی ایک شخص ایک چیز لایا بھئی آٹھ سو کی لایا اور اس نے کیا کہا میں آپ کے ساتھ بیعہ مرابحہ کرتا ہوں مجھے ہزار کی پڑی ہے اور آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں گیارہ سو کی یا والا نا وہ آٹھ سو کی لایا اور آپ کو کہہ رہا ہے مجھے ہزار کی پڑی ہے آپ کو بھی ہزار کی دیتا ہوں بیعہ تولیہ کر رہا ہے امام ابو یوسف رحماللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں کیا کیا جائے گا کمی کی جائے گی کمی کی جائے گی جبکہ امام محمد رحماللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں خیار دیا جائے گا لینا ہے تو اسی قیمت پر لو نہیں لینا تو کیا کر دو واپس کر دو کمی نہیں بھئی کمی کا اختیار دو صورت سمجھائے تو تین مذہب آگئے بھئی امام ابو حنیفہ رحماللہ فرماتے ہیں مرابحہ کی صورت میں خیار تولیہ کی صورت میں کمی امام ابو یوسف رحماللہ کیا فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں کمی کی جائے گی وہ واپس حصول کیا جائے گا اور امام محمد رحماللہ کیا فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں خیار ہے اسی قیمت پر لو یا واپس کرو فَإِنِشْتَرَا ثَانِيًا بَعْدَ بِعْن بِرِبْحِن فَإِنْ رَابَحَ تَرَحَا عَنْهُمَا رَبِحَ وَإِنِسْتَوَرَقَ الرِّبْحُ السَّمَنَا لَمْ يُرَابِحَ صورتِ مسئلہ یہ بھئی صورتِ مسئلہ یہ توجہ سے سنو بھئی میں نے ایک چیز دس روپے میں خریدی بھئی کتنے کی خریدی میں نے ایک چیز پھر میں نے آپ کو وہ چیز بیشتی پندرہ روپے میں کتنا نفع کم آیا پانچ روپے آپ کو بیشتی پھر اس کے بعد میں نے آپ سے وہ چیز خرید لی دس روپے میں کتنے میں خرید لی دس روپے میں خرید لی تو اس کے لئے میں کتنا نفع کم آ چکا ہوں پانچ روپے اور میں نے اولاں کتنے کی خریدی تھی اب میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں آگے مرابحہ تو کیا کہوں گا مجھے کتنے کی پڑی ہے بھئی دس کی تو میں نے پہلے خریدی تھی اور پانچ کیا کم آ چکا ہوں اس سے میں نفع تو اس دس قیمت میں سے اس نفع کو منفع کر دیں گے نکال دیں گے کیا رہ گیا باقی پانچ اب اگر میں مرابحہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کہوں گا مجھے کتنے کی پڑی ہے پانچ کی کونسی صورت ہے میں نے جتنے کی خریدی تھی آگے جس کو میں نے پھر بیچی اس سے واپس میں نے خرید لی درمیان میں کوئی تیسرا آدمی نہیں آیا تو اس صورت میں اس نفع کو کیا کریں گے مرابحہ یا تولیہ کرنے کی صورت میں نفع کو اس میں سے نکال دیں گے یہ امام صاحب کا مسئلہ ہے کہ اس نفع کو نکالیں گے صاحبین فرماتے ہیں نہیں جو آخری قیمت ہے اس پر مرابحہ یا تولیہ کر سکتا ہے اور میں نے آخر میں آپ سے کتنے کی خریدی دس کی تو اب میں کسی سے مرابحہ یا تولیہ کرتا ہوں تو کیا کہوں گا مجھے کتنے کی پڑی ہے دس کی پڑی ہے امام صاحب فرماتے ہیں نفع کو نکالو گے سورت دوسری یہ میں نے ایک چیز دس کی خریدی اور آپ کو میں نے بیس روپے کی بیش دی تو کتنا نفع کمایا میں نے بھئی دس پھر کچھ حرصے کہ وہی چیز میں نے آپ سے پھر دس میں خرید لی تو یہ چیز مجھے کتنے کی پڑی ہے میں نے خریدی کتنے کی تھی اور آپ سے نفع بھی کتنا کما لیا تو یہ چیز کتنے میں پڑی مجھے مفت میں پڑ گئی کیا پڑ گئی مفت میں پڑ گئی اب امام صاحب فرماتے ہیں آگے مرابحہ نہیں کر سکتا اگر وہ منافع پوری قیمت کا احاطہ کر لے پورے سمن کا احاطہ تو اس کے مرابحہ کر ہی نہیں سکتا آگے جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ آخری قیمت بیان کرے گا سورتیں سمجھ میں آگئیں دیکھئے تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر کیا کیا جائے گا اس سورت میں اگر اس نفع نے احاطہ کر لیا ساری قیمت کا سارے سمن کا تو اس سورت میں اس کی بیان مرابحہ جائز نہیں ہے بھئی جائز نہیں دیکھئے بھئی فینش ترہ سانیا پس اگر خریدا بھئی کس نے خریدا مشتری اول مراد ہے کون مراد ہے مشتری اول مراد ہے فینش ترہ سانیا بھئی اگر اس نے خریدا اس چیز کو سانیا دوبارہ ایک دفعہ تو پہلے خرید چکا تھا اب پھر جس پر اس نے بیچی تھی دوبارہ اسے خرید لی بعد بیعن بیربحن بعد کس کے بیع بیربح کے ایسی بیع جس میں کیا تھا نفع کے ساتھ بیچنے کے بعد فین رابحہ اگر وہ اس کی بیع مرابحہ کرے تو ترہا انہما ربحہ تو نفع کرے گا اس سے جو اس نے نفع کمایا ہے نفع کرے گا اس سے جو اس نے نفع کمایا ہے وَإِنِسْتَغْرَقَرْ رِوحُ سَمَنَا اور اگر گھیر لے نفع پورے سمن کو لم یرابح تو اس کی بیع مرابحہ نہیں کر سکتا دیکھئے خود یہ ساری تفصیل بیان کرنے لگے ہیں علامہ صدر الشریعہ اِذَشْتَرَا بِعَشْرَةٍ جب خریدا کسی مشتری اول نے کسی چیز کو دس کے بدلے میں وَبَعَاهُ بِخَمْ سَتَعَشْرَةٍ اور پھر اس کو بیج دیا پندرہ کے اندر تو کتنا نفع ہوا پانچ فَمَشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ پھر اس نے اس مشتری ثانی سے خرید لیا اس کو دس کے بدلے فَإِنَّهُ اِنْوَاهُ مُرَابَحَةً پس یہ اگر اس کو بیچے مرابحہ کے طور پر يَخُولُ تو یوں کہے گا قَامَعَلَيَّ بِخَمْ سَتِن یہ مجھے کتنے کی پڑھی ہے پانچ کی پڑھی ہے یہ کہنا ضروری ہے یہ نہیں کہے گا دس کی پڑھی ہے وَنِشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ اور اگر اس نے اس چیز کو خریدا تھا دس کے بدلے وَبَاعَا پھر دوسری صورت بتلا رہے ہیں مشتری اول نے کہا کہ ایک چیز کو دس کے بدلے خریدا ہے وَبَاعَا هُو بِعِشْرِينَ اور کتنے کے بدلے بیچ دیا بیت کے بدلے بیچ دیا سُمْ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ پھر اس کو دس کے بدلے خرید لیا لَا يَبِعُهُ مُرَابَحَةً اصلاً تو اس کو مرابحتان سیرے سے بیچی نہیں سکتا وَعِنْدَهُمَا اور جبکہ صاحبین کے نزدیک يَقُولُوا يُن کہے گا دونوں صورتوں میں قَامَا عَلَيَّ بِعَشْرَةٍ کہ یہ مجھے کتنے کی پڑھی ہے دس کی فِلْفَاصْلَيْن دونوں صورتوں میں کیوں؟ صاحبین کی کیا دلیل ہے اور امام صاحب کی کیا دلیل ہے دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں پہلے صاحبین کی دلیل وہ فرماتے ہیں لَأَنَّ الْبَعَثْثَانِيَا بَعُن مُتَجَدِّدُن اس لیے کہ بیع ثانی جو ہے یہ جو دوسری مرتبہ خرید رہا ہے بَعُن مُتَجَدِّدُن یہ نئی بیع ہے یہ کیا ہے؟ نئی بیع ہے مُنْقَتِعُ الْأَحْتَامِ عَنِ الْأَوَّلِي اس کے احکام کیا ہیں؟ پہلی بیع سے منقطیں امام صاحب نے تو کہا پچھلی بیع کبھی نفع اس سے دور کرو صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ بالکل نئی بیع ہے پچھلی بیع کے حکام کا تعلق اس سے نہیں وہ پانچ روپے اس سے نفع کمائیا تھا لہٰذا اس نفع کا اس بیع کے حکام سے تعلق تو گویا یہ اب اس نے دس کی خریدی ہے دس کی پڑی ہے تو آگے دس ہی بتلائے گا بھئی ولی ابھی حنیفہ ترحورہ امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو بھئی امام صاحب کی دلیل امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مثلا کتنے کی خریدی تھی ایک چیز دس کی اور آگے میں نے کتنے کی بیچی آپ کو میں نے آپ کو وہ چیز کتنے کی بیچی پندرہ کی کتنا نفع کمائیا پانچ کہتے ہیں پانچ نفع اس بیع کے ذریعے میں کمارہا ہوں لیکن یہ نفع مارز زوال میں ہے یہ نفع کس میں ہے ہو سکتا ہے مبیع میں کسی عیب کا پتہ چلے آپ کو اور آپ مجھے وہ چیز واپس کر دیں تو یہ نفع ختم ہوا یا نہیں ہوا بھئی یہ نفع کیا ہو جائے گا تو یہ جو بیع اول کی تھی میں نے آپ کے ساتھ اس کے ذریعے جو نفع کمائیا وہ مارز زوال میں ہے لیکن جب آپ نے وہ چیز مجھے واپس بیچی تو وہ نفع جو پانچ روپے تھے وہ پکا ہو گیا کیونکہ جب چیز آگے بیچ دی جائے تو خیار عیب کیا ہو جائے کرتا ہے ختم ہو جاتا ہے جب آپ نے آگے بیچ دی ہے مجھ پر تو خیار عیب تو ختم ہوا لہٰذا اب وہ جو پانچ روپے نفع کے تھے وہ اس بیع سانی کی وجہ سے پکے ہو گئے بیع اول کی وجہ سے جو پانچ نفع تھا وہ پہلے مارز زوال میں تھا لیکن اب بیع سانی کی وجہ سے وہ نفع کیا ہو گیا پکا ہو گیا تو گویا کہ اس بیع سانی ہی سے وہ نفع حاصل ہوا گئے یہ نفع کس سے حاصل ہوا بیع سانی ہی سے حاصل ہوا سمجھ میں آئے بھئی تو یہ یوں کو شبہ آ گیا کہ یہ نفع بیع سانی سے حاصل ہو رہا ہے شبہ آ گیا کہ یہ نفع کس سے حاصل ہو رہا ہے اور یہ ہے بیع مرابحہ اور یہ معاملہ ہے امانت کا یہاں اختیاط ضروری ہے تو شبہ بھی ملحق بالحقیقت ہوگا شبہ بھی کیا ہوگا تو گویا کہ نفع اسی بیع سانی سے حاصل ہو رہا ہے تو چیز کتنے کی پڑی ہے گویا پانچ کی پڑی ہے سورت سمجھ میں آ گئی بھئی ولی ابی حنیفہ رحملہ اور امام ابو حنیفہ رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا قبل شرائع سانی شرائع سانی سے پہلے احتمال ہے اس بات کا کہ متلے ہو جائے مشتریہ سانی علیہ ابن کسی عیب پر فیردوہ علیہ تو وہ اس کو مشتریہ اول پر اس چیز کو کیا کر دے گا واپس کر دے گا فیسپتو ربح اللذی ربیہہ تو ساکت ہو جائے گا اس صورت میں وہ ریبہ جو اس نے کمایا تھا فیدشتراہ سانی تو جب اس مشتریہ اول نے مشتریہ سانی سے دوبارہ چیز کو خرید لیا تا اک کدہ ذالک تو پختہ ہو گیا وہ نفع فسارا للمشتری سانی شبہ تو ان الربح حسل بھی تو مشتریہ سانی جو ہے اس کے لئے ایک شبہ آیا کہ ان الربح حسل بھی کہ یہ نفع اسی بیعے سانی سے حاصل ہوا اس بات کا شبہ آ گیا فلا یکون منقطع الاحکام عن الاولی تو بیعے سانی جو ہے بیعے اول سے منقطع الاحکام نہیں ہے اس کے احکام اس سے کٹے نہیں بھئی وَرَابَحَ سَيِّدٌ شَرَامِ مَازُونِهِ الْمُحِيطِ دَيْنُهُ بِرَقَبَتِهِ عَلَى مَا شَرَبَائِعُهُ جسے آقا تجارت کی اجازت دیتا ہے جو بھئی تجارت کرو پیسے کما کر لاؤ اسے عبدِ مَازُونِ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عبدِ مَازُونِ کہتے ہیں یاد رکھئے یہ عبدِ مَازُونِ کے پاس بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا مالک ہی کا ہوتا ہے لیکن اس عبدِ مَازُونِ پر اگر اتنا دین آگیا کہ جس نے اس کی سارے گردن کا احاطہ کر لیا یعنی اس کی ساری قیمت کا کیا کر لیا احاطہ کر لیا یہ غلام بھی ہے پانچ لاکھ کا اور اس پر جو قرضہ چڑھ گیا وہ بھی کتنا ہے پانچ لاکھ ہویا اس سے زیادہ ہے اب یہ غلام جو کماتا ہے اس کا مالک بن جائے گا کیا بن جائے گا جو مال ہے اس کا مالک بنے گا کیوں تاکہ اس کے ذریعے یہ اپنے اس قرضے کو اتارے بھی صورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا تھوڑے بہت دین کی بات نہیں کی انہوں نے اتنا دین ہو کہ اس کے پورے رقبہ کا احاطہ کر لے اسی کی تجارت میں تھوڑا بہت دین تو ہر وقت ہوتا ہے ایک سے چیز لی بعد میں اس کو پیسے دینے وغیرہ تو لہٰذا اتنا دین ہو جس کے رقبے کا احاطہ کر لے تو یہ مالک بن جاتا ہے بھئی مالک بنتا ہے پھر ایسا عابد مازون جس پر اتنا دین تھا جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کر لیا اس نے ایک چیز دس روپے کی خریدی تو یہ اس کا مالک ہے اب اس نے وہ چیز آگے اپنے آقا کو پندرہ روپے میں بیچتی بھئی کتنے میں بیچی بھئی یہ مالک ہے آپ کس کو بیچ رہا ہے اپنے مالک پر وہ پندرہ کی خرید رہا ہے اب آقا اس چیز کی آگے بیع مرابحہ کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں کہے گا کہ یہ میں نے پندرہ کی لی ہے یا پندرہ کی پڑی ہے مجھے بلکہ کیا کہے گا یہ مجھے کتنے کی پڑی ہے وہ ہی قیمت بیان کرے گا جس پر اس کے اس غلام نے خریدی تھی اور اس نے کتنے کی خریدی تھی دس کی تو یہ کہے گا یہ چیز مجھے دس کی پڑی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح اگر آقا اپنے اس عبدِ مازون پر کوئی چیز فروخت کرتا ہے آقا نے ایک چیز خریدی دس کی اور اس عبدِ مازون پر فروخت کی کتنے میں بھئی بندرہ میں یہ عبدِ مازون آگے اس کے بیان مرابحہ کرنا چاہتا ہے تو وہ قیمت نہیں بتلائے گا جس پر اس نے آقا سے خریدی بھئی بلکہ کیا بتلائے گا وہ بتلائے گا جس پر آقا نے خریدی تھی تو یہ کہے گا یہ چیز مجھے کتنے کی پڑی ہے دس کی پڑی ہے سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی ورابحہ سییدن اور بیان مرابحہ کرے گا آقا بھئی سییدن نکرا ہے اس کے بعد شرعہ سیل آیا تو محصول صفت بنیں گے اور تو محصول سے پہلے ایسا کلس لاؤ اور بیان مرابحہ کرے گا ایسا آقا شرعہ جس نے خریدا ہے من مازونی ہی کس سے اپنے عبدِ مازون سے ایسا عبدِ مازون وہ عبدِ مازون المحیط کے احاطہ کیا ہوا ہے بھئی یہ صفت ہے المحیط اور یہ صیغہ کون سا ہے مالا نا اس میں فائل کا اور اس میں فائل کے لئے بھی کیا چاہیے ہمیشہ فائل جیسے فیل کے لئے فائل چاہیے اس میں فائل کے لئے بھی ہمیشہ تو وہ اس کے اندر عموماً ضمیر ہوا کرتی ہے لیکن یہاں پر بھئی اس کا آگے فائل آ رہا ہے جیسے بھئی مثلاً میں کہتا ہوں زارابہ اس کے اندر کیا چیز ہے وہ ضمیر فائل ہے لیکن جب میں نے کہا زارابہ زیدن ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کیا ہوتی ہے ضمیر فائل کی لیکن آگے اگر ان کا فائل اس میں ظاہر آ جائے تو پھر ان کے اندر ان کی ضمیر نہیں یہاں پر اس کا فائل آگے آ رہا ہے احاتہ کیا ہو کس چیز نے احاتہ کیا ہو دینوہو اس کے دین نے احاتہ کیا ہو بھئی کس چیز کا احاتہ کیا ہو بھی راقبتی ہی اس کے راقبے کا ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی مرابحہ کرے گا اس عبد مازون سے کہ احاتہ کیا ہوا ہے اس کے دین نے اس کے گردن کا یہ آقا مرابحہ کرے گا کس پر علامہ شرابائعوہو بھئی اس کا تعلق رابحہ سے ہے مرابحہ کرے گا علامہ اس سمن پر شراب کے خریدا ہے بائعوہو کس نے اس کے بائے نے اس کا بائے کون ہے آقا کا بائے سے آقا تو مشتری ہے اس نے کس سے خریدا ہے عبد مازون سے وہ اس کا بائے ہے تو اس سمن پر مرابحہ کرے گا جس پر اس کے بائے نے خریدا تھا اور مثلا وہ کتنے تھے بھئی داست تھے ترجمہ سمجھ میں آگیا سب کو بھئی ازشترالعبد المازون جب خریدا اس عبد مازون نے المحیط دینوہو برقبتی ہی کہ احاطہ کیا ہوا تھا اس کے دین نے اس کی گردن کا اس نے خریدا کیا خریدا سو بن بی آشرہ تین ایک کپڑا دس کے بدلے میں فباہو من مولاہو بائے بائے کا سلہ من آتا ہے جیسے اشترہ کا سلہ من اشترہ تو من زیدن کیا مانا میں نے زید سے خریدا معلوم ہوا زید ہے بائے تو اشترہ کا سلہ من آئے تو وہ من کس پر داخل ہوتا ہے بائے پر اور بائے کا سلہ من آئے تو یہ کس پر داخل ہوتا ہے مشتری پر بیعتو من زیدن کیا مانا میں نے زید پر بیچا فباہو من مولاہو تو اس عبد مازون نے اس چیز کو بیچ دی اپنے آقا پر بھی خم ست آشرہ کتنے کے بدلے میں پندرہ کے بدلے میں فَالْمَوْلَا اِنْبَعَاهُ مُرَابَحَةً اگر آقا اس کو آگے بیچے مرابحةً يَقُولُ تو یوں کہے گا قَامَعَلَيَّ بِعَشْرَةٍ یہ کتنے کے پڑھی ہے چیز مجھے دس کی قَمَعْزُونٍ شَرَامٍ سَيِّدِهِ جیسے ایسا عبدِ مازون جس نے خریدا ہو اپنے آقا تھے وہ بھی اسی طرح کرے گا دیکھو اَيْزَشْتَرَ الْمَوْلَا بِعَشْرَةٍ جب خریدا آقا نے کسی چیز کو دس کے بدلے میں سُمَّ بَعَاهُ مِنْ مَعْزُونِهِ بھئی مَعْزُونُ الْمُحِیط ہے آپ کی کتاب میں نہیں بھئی مَعْزُونِ ہی ہونا چاہیے بھئی کیونکہ محیط آگے صفت معرفہ آ رہی ہے بھئی تو مَعْزُون کو بھی معرفہ بنائیں بھئی تو اس کے ضمیر مضافلے نکالیں یہ بھی معرفہ بن گیا سُمَّ بَعَاهُ مِنْ مَعْزُونِهِ الْمُحِیطِ دَيْنُهُ بِرَقَبْهِ پھر بیچا اس کو اپنے ایسے عبدِ مَعْزُون پر کہ حاتہ کیا ہوا ہے اس کے دین نے اس کی گردن کا کتنے کا بیچا اس پر دیکھو خم ست آشارہ پندرہ کے بدلے فَالْمَعْزُونُ اِنْ بَعَاهُ مُرَابَحَةً پس عبدِ مَعْزُونَ اگر اس کو بیچنا چاہے آگے بطور مرابحہ کے يَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِعَشْرَةٍ تو یہ کہے گا مجھے کتنے کی پڑی ہے دس کی پڑی ہے لِأَنَّ بَعَالْمَوْلَا مِنْ عَبْدِهِ الْمَعْزُونِ اس لئے کہ آقا کا بیچنا اپنے عبدِ مَعْزُون پر وَشِرَاؤُهُ مِنْهُ اور آقا کا قریدنا اپنے عبدِ مَعْزُون سے اُعْتُبِرَ عَدَمًا بَعِ اس کو کیا اعتبار کیا جاتا ہے مَعْزُون شُمار کیا جاتا ہے فِي حَقِ الْمُرَابَحَةِ کس کے حق میں مُرَابَحَة کے حق میں لِسُبُوت کیوں بھئی مَعْزُون کیوں شمار کرتے ہو مُرَابَحَة کے حق میں کہتے ہیں لِسُبُوتِهِ مَعْل مُنَافِ لِسُبُوتِهِ مَعْل دیکھو بھئی اگر غلام پر اتنا دین نہیں ہے جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کیا ہوا ہے تو اس کی بے آقا کے ساتھ درستی نہیں ہے کیونکہ غلام بھی آقا کا اور اس کے بعد جو مال ہے وہ بھی کس کا تو کوئی آدمی آقا پر اگر وہ غلام اب بیچتا ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی اپنے آپ سے چیز خریدے یا بیچے اور اپنے آپ پر کوئی چیز خریدی یا بیچی جاتی ہے نہیں بھئی لہذا یہ بے مادوم ہوتی ہے شمارہ نہیں ہوتی لیکن جب غلام پر اتنا دین آ جائے کہ وہ سارے رقبے کا احاطہ کر لے تو اب اس کی بے جو ہوتی ہے آقا کے ساتھ صحیح کیونکہ غلام پر دین آ گیا تو اب اس کے پاس جو چیز آئے گی وہ اس کا کیا بنے گا مالک بن جائے گا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا لہذا جب اس پر اتنا دین ہو اب اس کا آقا کے بیع و شیرہ کرنا ٹھیک ہے وہ بیع و شیرہ مادوم شمار نہیں ہوگی لیکن یہ مسئلہ ہے مرابحہ کا اور مسئلہ ہے دیانت کا بھئی تو یہاں پر احتیاط کی طور وجہ سے اب ہم کیا کہیں گے یہ بیع مرابحہ کرنا چاہے تو جو آقا کی غلام کے ساتھ خرید و فروخت ہوئی ہے اس کو کیا شمار کیا جائے گا مادوم بھئی کیا شمار کیا جائے گا اس لیے کہ ثبوت تو آرہا ہے بے کا ٹھیک ہے ثبوت کیوں آرہا ہے بے کا بھئی کیونکہ غلام پر کیا موجود ہے قرض موجود ہے دین موجود ہے جس نے اس کے رقب ایک احاطہ کیا ہوا ہے تو ثبوت بے بھی ہے لیکن بے کے منافع ایک چیز بھی یہاں موجود ہے اور وہ کیا کہ یہ غلام کس کا ہے آقا کا تو یہ اپنے ہی مملوک سے کر رہا ہے گویا اپنے ہی نفس پر کیا کر رہا ہے خریدیا بیچ رہا ہے تو لہٰذا ثبوت بے ہے تو منافع بے چیز بھی یہاں موجود ہے لہٰذا عام بیو کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے ہم اس کو شمار کریں گے لیکن مرابحہ میں چونکہ مسئلہ ہے کس کا امانت کا تو وہاں پر اس بے کو کیا شمار کریں گے مادوم شمار کریں گے سورت سمجھ میں آگئی بھئی لسبوتی ہی ایلی ثبوتی بے ووجہ بے کے ثبوت کے اور ثبوت کیوں ہے میں نے کیا بجا ذکر کی لوجودی دین دین کے ہونے کی وجہ سے ثبوت ہے تو لسبوتی ہی ایلی ثبوتی البعی مال منافع ساتھ کس چیز کے ایک عمر منافع کے اور وہ عمر منافع کیا ذکر کیا میں نے کہ آقا اور غلام ہے وہ تو اسی کا مملوک ہے تو گویا اپنے ہی نفس پر بیچ رہا ہے اور خدری خرید رہا ہے اچھا آگے آپ فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی ماتین نے المحیط دینوہو برقبتی ہی کی قید لگائی تھی یہ قید کیوں لگائی میں نے تو آپ فائدہ ذکر کر دیا بھئی اس لیے کہ جب تک اتنا دین اس پر نہ ہو جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کیا تو پھر تو بے کا اعتبار ہی نہیں جب اتنا دین ہو جائے تو اب کیا کیا جائے گا اس بے کا اعتبار کیا جائے گا وَإِنَّمَا قَالَ الْمُحِيطُ دَيْنُهُ بِرَقَبَتِهِ ماتین نے یہ کہا کہ اتنا دین کی حاطہ کیا ہو اس کے دین نے اس کے رقبے کا لِأَنَّهُ حِينَئِذِنْ يَقُونُ لِلْعَبْدِ الْمَازُونِ مِلْكُنُ اس لیے کہ اس صورت میں عبدِ مازون کیلئے کیا ثابت ہوگی ملک ثابت ہوگی اَمَّا الْمَازُونُ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلَا مِلْكَ لَهُ بَاقِي وہ عبدِ مازون جس پر کوئی دین نہیں تو اس کے لئے ملک بھی نہیں فَلَا شُبْحَاتَ تو اس بات میں کوئی شُبْحَاتَ کہ فِي أَنَّ الْبَعَثْثَانِيَا لَا اعتبارَ لَهُ تو اس صورت میں بیعث ثانی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بھئی جب غلام پر کوئی دین نہیں ہے اب وہ اپنے آقا پر کوئی چیز بیشتا ہے یا آقا اسے کوئی چیز بیشتا ہے تو اس صورت میں بیعث کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیوں کہ وہ مالک ہی نہیں بن سکتا اَمَّا اِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ ہاں اگر اس پر دین محیط ہو فَحِينَ اِذِن يَقُونُ الْبَعَثْثَانِي بَعَانِ تو اس صورت میں بیعث ثانی کیا شمار ہوگی بیعث شمار ہوگی وَمَعَذَلِكَ اللَّهِ اعتبارَ لَهُ فِي حَقِ الْمُرَابَحَةِ اس کے باوجود مرابحہ کے حق میں اس بیعث ثانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے فَيَثْبُطُ الْحُکْمُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَا فِي مَا لَا دَيْنَ عَلَيْهِ بھئے اس صورت میں جس صورت میں غلام کو ملک حاصل ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے مرابحہ کے حق میں بیعث شمار نہیں کیا تو جس صورت میں غلام پر کوئی دین ہے ہی نہیں تو اس صورت میں تو بطریقِ اولا وہ بیعث شمار ہی نہیں ہوگی یہی بات کر رہے ہیں فَيَثْبُطُ الْحُکْمُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَا فَيَثْبُطُ الْحُکْمُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَا فِي مَا اس غلام کے اندر لَا دَيْنَ عَلَيْهِ جس پر کوئی دین یا فِي مَا اس صورت کے اندر لَا دَيْنَ عَلَيْهِ کہ جب غلام پر کوئی دین نہ ہو اس صورت میں حکم بطریقِ اولا ساتھ ہو جائے گا وَرَبُّ الْمَالِ عَلَى مَا شَرَاهُ مُزَارِبُهُ بِالنِّسْفِ اَوَّلًا وَنِسْفِ مَا رَبِحَ بِشِرَائِهِ ثَانِيًا مِّنْهِ بڑی بڑی پیچھی دا عبارتیں لارہیں علامہ تاج الشریعہ صورتِ مسئلہ پہلے سمجھ لو بھئی مزاربت جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی مزاربت جس میں محنت ایک کی ہوتی ہے مال دوسرے کا ہوتا ہے اور نفع آپس میں حصوں کے بقدر تقسیم ہوتا ہے مثلا بھئی میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے دیئے کہ جاؤ اس سے کاروبار کرو اور جو نفع کمائیں گے وہ آدھا آدھا ہوگا تو میں جس نے وہ شخص جو مال لیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے رب المال یہ عقد جو ہے وہ مزاربت ہے اور جس نے پیسے لیے وہ کیا کہلاتا ہے رب المال اور جو محنت کرتا ہے اسے کہتے ہیں مزارب کیا کہتے ہیں مزارب تو میں ہوا رب المال اور آپ ہوا مزارب اب اب ہمارے درمیان عقد یہ ہوا کہ بھئی جتنا نفع کماؤگے پچھتر فیصد میرا پچیس فیصد تمہارا تو گویا ربو آپ کا اور تین اربع میرے بھئی تو آپ مزارب برربہ ہوئے آپ کیا ہوئے آپ کو چوتھا حصہ ملے گا اور اگر آپ کا میرا معاملہ یہ ہوا کہ جتنا نفع کمائیا ایک سلس آپ کا دو سلس میرے تو اب آپ کو کیا کہیں گے آپ کیون ہیں مزارب سلس ہو گئے اگر نصف نصف کا فیصلہ ہوا نصف نفع آپ کا ہوگا نصف میرا تو آپ کیا ہوں گے آپ مزارب بن نصف بھئی تو مطن میں مزارب بن نصف کی صورت بیان کی ہے لیکن ہر ایک میں اسی طرح ہوگا مزارب بر سلس ہو برربو ہو جتنا بھی ہو بھئی اب صورت میں مثالہ یہ بھئی میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے آپ میرے مزارب بن نصف ہیں آپ نے ایک چیز دس ہزار روپے میں خریدی دس ہزار روپے میں خریدنے کے بعد آپ نے وہ چیز مجھ پر پندرہ ہزار میں بیش دی کتنے میں بیش دی پندرہ ہزار میں بیش دی اب آگے میں اس چیز کی مرابع مرابحہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کریں گے کہتے ہیں دیکھو آپ بھئی مزارب نصف نے کتنے کی خریدی تھی وہ چیز دس ہزار کی یہ یوں کو دکھ کی خریدی دس روپے کی اس نے کتنے کی خریدی دس روپے کی مجھ پر کتنے میں بیچی پندرہ میں نفع کتنا کمایا پانچ روپے بھئی تو پانچ میں سے آدھا نفع اس کا ہے اور آدھا میرا معلوم بہا ڈھائی روپے نفع اس کا اور ڈھائی روپے میرا ہے تو لہٰذا جب میں نے اس سے پندرہ کی خریدی تو وہ جو پندرہ میں نے آدھا کیے اسے اس میں سے کتنا نفع اس کے پاس گیا ہے نفع کتنا ہے اس نے پانچ اس پانچ میں سے ڈھائی کس کے ہیں میرے ہیں مجھے ہی ملنے ہیں تو معلوم ہوا یہ چیز مجھے کتنے کی پڑی پندرہ کی پڑی یا ساڑھے بارہ کی پڑی یہ مجھے ساڑھے بارہ کی پڑی لہذا اب میں بیان مرابحہ کروں گا تو کتنے بتلاؤں گا ساڑھے بارہ کی پڑی ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَرَبُّ الْمَالِ اس کا عطف ہے مولانا ماقبل میں مطن میں سیدن پر اے رابحہ سیدن وَرَابحہ رَبُّ الْمَالِ مرابحہ کرے گا رَبُّ الْمَالِ علامہ اس سمن پر شراہو جس پر خریدا تھا کس نے مزاربوہو بِن نصفی اس کا جو مزارب بِن نصف ہے ترجمہ پر غور کرنا بڑا مشکل ترجمہ ہے یہاں پر بھئی کہ رَبُّ الْمَالِ مُرَابحہ کرے گا علامہ اس سمن پر شراہو مزاربوہو بِن نصفی جس پر خریدا تھا اس کے مزارب بِن نصف نے اولاً پہلے مزارب بِن نصف نے کس پر خریدا تھا پہلے بھئی کس پر خریدا تھا دس پر اس دس پر مرابحہ کرے گا آگے وہ نصف جو ہے اس کا عاطف بھی اس ماں پر ہے بھئی علامہ علامہ وعلان نصفی وعلان نصفی مارابیہ اور نصف اس کا جو اس نے نفع کم آیا بھئی آپ میرے کون ہیں مزارب بِن نصف آپ نے وہ چیز کتنے کی خریدی دس کی تو اب میں اس چیز کو میں نے جب پندرہ کی خریدا میں بیع مرابحہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ دس اور جمع اس نفع کا نصف بھئی کتنا بن گیا ساڑھے بارہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ رب المال وہ جو ہے مرابحہ مرابحہ کرے گا علامہ شراہ مزارب بن نصف اولا اس سامن پر جس پر اس کے مزارب بن نصف نے پہلے خریدا تھا ون نصف مرابحہ اور نصف وہ جو اس نے نفع کمایا وہ سامن اور جمع نصف ربا جو اس نے نفع کمایا بھئی کیسے نفع کمایا تھا بیشیرائی ہی حاضمیر راجہ ہے رب المال کو حاضمیر کس کو راجہ ہے اور منہو کی جو حاضمیر ہے یہ راجہ ہے مزارب کو بوجہ خرید نے رب المال کے جو اس نے نفع کمایا تھا بوجہ خرید نے بھئی اس نے پانچ روپے کس طرح نفع کمایا تھا کس پر بیچا تھا رب المال پر وہی بیان کر رہے ہیں بوجہ خرید نے رب المال کے دوسری مرتبہ منہو کس سے مزارب سے مزارب سے جو رب المال نے دوسری خریدا رب المال نے دوسری وجہ خرید اس نے کتا نفع کمایا پانچ تو اب اگر رب المال آگے اس کو بیچنا چاہے تو جس قیمت تو اس نے خریدا تھا جمع نصف نفع بھئی مزارب بن نصف نے کپڑا بھئی کتنے کے بدلے آپ مزارب بن نصف ہیں آپ نے کپڑا خریدا دس کے بدلے چاہے اس کو رب المال پر کتنے کے بدلے کتنا نفع ہوا پاس رب المال کو کتنے کپڑا ساڑھے بارہ کا بھئی آپ کوئی چیز لے کر آئے بھئی اب مثلا ایک غلام یا باندی لے کر آئے بھئی اور وہ آپ کے پاس ایک آنکھ اس کی ضائع ہوئی بھئی کانہ ہو گیا کیا ہو گیا کانہ ہو گیا اب آگے آپ اس کی بیان مرابحہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ میں نے اس کو سلامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی حالانکہ ایک سلامت غلام ہے ایک کانہ ہے لازمی بات ہے جو صحیح سالم غلام ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی اور کانے کی قیمت کم ہوگی تو اس کی قیمت کم لیکن بتلانا ضروری نہیں کیونکہ آپ کے عمل کا بھئی تو بس آپ اس کو یہ کہیں یہ غلام مجھے پانچ لاکھ کا پڑا ہے اور آپ کو میں پانچ لاکھ پچاس ہزار میں دیتا ہوں بیعہ مرابحہ کے اندر سورہ سمجھ میں آئے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پہلے ٹھیک تھا بھئی یا بھئی آپ ایک کہ میں نے اس کے ساتھ کی ہے وطی اس لئے کہ وہ تو پہلے سییبہ تھی وطی سے اس میں کوئی نقصان نہیں آیا ہاں اگر وہ پہلے باکرہ تھی اب نقصان آ چکا اب بیان کرنا ضروری ہے دیکھئے بھئی اگر کانا ہو مبیہ او وطیت یا وطی کر لی مبیہ سے سیبا اس حال میں کہ وہ کیا ہو رابح بلا بیان مرابح کرے گا بغیر کسی بیان کے یعنی اس پر واجب نہیں کہ یا قول یوں کہے کہ میں نے تو سلیم خریدا تھا سلام سلام خریدا تھا فعور رد فی یدی پھر میرے ہاتھ میں یہ مبیہ کیا ہوا کانا ہو گیا وعند ابی یوسف والشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی لزمہ بیان حاض جبکہ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر یہ بیان کرنا لازم ہے سکور سمجھ ہم کہتے ہیں ضروری نہیں اس لیے کہ اس کی ایک آنک ضائع ہوئی ہے بینہ ہی ختم ہوئی اور آپ کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے تو جبکہ امام ویوسف امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں لازم ہے بیان کردہ لیا اس لیے کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس کے سمن کیا ہوں گے کانہ ہونے کی وجہ سے کام ہوں گے کانہ ہونے سے سمن کام ہوں گے کہتے ہیں ایک ذابطہ ہم نے پہلے بتلایا تھا کہ وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں بھئی کہ وصف کے کم ہونے سے سمن ہو جائیں گے ہم نے یہ کہا تھا کہ وصف کے مقابلے میں سمن کا کوئی متعین حصہ نہیں ہوتا مثلا آپ یہ نہ کہیں ایک کانی ہو گئے اب اس کے کیا کیے جائیں گے سو روپیہ اس کے حصے میں کیا کیا جائے گا اس کا حصہ تھا وہ کیا کیا جائے کم کیا جائے بلکہ یہ معنی نہیں تھا یہ ظاہر بات ہے وصف جتنے زیادہ ہوں گے مبیعہ کی حیمت اتنی زیادہ لیکن اس وصف کے فوت ہو جانے سے آپ نے پڑا تھا کہ وہاں اختیار دیا جاتا تھا سمن کے اندر کمی نہیں کیونکہ وصف کے مقابلے میں سمن کا کوئی معلوم حصہ نہیں آتا بھئی اسے قیمت بڑھتی ہے لیکن سمن میں سے کوئی حصہ اس کے مقابلے میں نہیں وما وصف کی وجہ سے بڑھتے ہی نہیں وصف کی وجہ سے سمن تو بڑھتے ہیں اور یہ کہ اس کے فوت ہو جانے سے کم نہیں ہوتے کم اور زیادہ تو ہوتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا تو انہوں نے ذکر یہ کیا بھئی کہ اوصاف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے ایک یہ بات ذکر کی اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اوصاف کے بڑھنے سے سمن بھی زیادہ ہوتے ہیں اوصاف کے کم ہونے سے سمن بھی کم ہوتے تو یہ کیا مطلب ہوا بھئی کہ اوصاف کے مقابلے میں سمن نہیں دوسری طرف کہہ رہے اوصاف زیادہ ہوں گے تو سمن زیادہ ہوں گے اوصاف کم ہوں گے تو سمن کم ہوں گے بھئی یاد اکھئے اوصاف کے بڑھنے سے سمن بڑھتے ہیں بھئی مثلا آپ ایک غلام خریدنا چاہتے ہیں اگر اس کو ایک ہونر آتا ہے تو اس کی اور قیمت ہوگی اس کو دو ہونر آتے تو اور قیمت ہوگی تین چار ہونر آتے ہیں تو جتنے اوصاف بڑھتے جائیں گے اس کی قیمت بڑھتی جائے گی تو اوصاف کے بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے اور اوصاف کے کم ہونے سے قیمت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر وہ وصف کوئی کم ہو جائے تو ہم بھی کیا کریں اس وصف کی وجہ سے سمن میں کٹوتی کریں اور یہ کہیں کہ اس وصف کے مقابلے میں کٹے اس لیے کہ وصف کے مقابلے میں سمن میں سے کوئی معلوم حصہ نہیں ہوتا مثلا غلام آپ نے خریدا بھئی اس میں بائے نے کہا چار ہنر ہیں بھئی کتنے ہنر ہیں چار ہنر ہیں بھئی آپ نے پانچ لاکھ میں وہ غلام خرید لیا پھر گھر آئے پتہ چلا بھئی اس کو تو صرف دو ہنر آتے ہیں دو اس نے ویسے دھوکا دیا بھئی دو ہنر اسے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے بھئی کہ ایک ہنر دو ہنر نہیں آتے ان کے کتنے پیسے بنتے تھے ایک لاکھ روپیہ وہ کٹا جائے گا یعنی ان وصف کے مقابلے میں وہ جو سمن مقرر ہوئے کوئی اس کا کوئی معلوم حصہ نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی تو اصاف کے بڑھنے سے قیمت تو بڑھتی ہے لیکن سمن میں کوئی متعین حصہ ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی جی تو لہذا اب آپ کہیں بھئی دو ہنر نہیں آتے اس کو اور ایک ہنر کے مقابلے میں پچاس ہزار ہیں دوسرے ہنر کے مقابلے میں بھی کتنے ہیں پچاس ہزار ہیں یہ کم کیے جائیں گے بھئی یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ ایک ہنر کے مقابلے میں کتنے ہیں پچاس ہنر سے قیمت تو بڑھ گئی لیکن یہ کہنا کہ پانچ لاکھ میں سے پچاس ہزار ایک ہنر کے مقابلے میں ہے یہ بات درست نہیں ہے بھئی پچاس پانچ لاکھ ہے تو وہ پورے غلام ہی کے ہیں البتہ آپ اس صورت میں یہ کہیں گے کہ مشتری کو کیا دے دیا جائے گا خیار دے دیا جائے گا بھئی کہ وصف فوت ہوئے ہیں لینا چاہتے ہو تو لے لو اتنے ہی کے اندر اور واپس کرنا چاہتے ہو تو واپس کر دو تو وصف سے قیمت تو بڑھ گئی اس چیز کی لیکن ہے وہ اس چیز کی ذات کی قیمت نہ کہ او صاحب کی قیمت علاوہ اس کے انہاز البعا مبنی علی الامانتی علاوہ اس کے بنیاد کس پر ہے بھئی امانت پر ہے فلہ احتیاط السابق لا تناسب حاض تو سابق جو احتیاط آپ نے ذکر کی تھی اس کے مناسب آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں سکوت کر لو بتاؤ اینا اور پیچھے اتنے احتیاط کر رہے تھے جہاں شبہ بھی آتا تھا آپ شبہ کو بھی کیا کرتے تھے ملحق بلہ حقیقت کرتے تھے تو ان کے مناسب یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے کن کی بات چل رہی ہے ابو کہ بائے کی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں آیا آپ کی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں آیا اس نے تو یہ کہا مجھے اتنے کی پڑی ہے اور واقعی اس کو کیا ہے اتنے کی پڑی ہے وہ تو سچا ہے اپنے اس قول کے اندر کے قامت مجھے اتنے کی پڑی ہے لیکن مشتری نے دھوکہ کھایا ہے بھی حماقت ہی اپنے حماقت کی وجہ سے یہ مشتری کی بےوقوفی ہے اسے چاہیے تھا کہ سوال کرتا کہ تم نے اسی طرح قریدہ تھا یا سلیم تھا پہلے سلامت تھا یہ تو اس کو پوچھنا چاہیے تھا جب اس نے اپنے حماقت کی وجہ سے نہیں پوچھا تو بائے پر بھی کوئی بیان کرنا ضروری نہیں فعلی ہی اس لئے مشتری پر لازم تھا کہ ایس آلہو کہ اس سے پوچھتا ان نکشت رہی تھا بکذا سلیمتا سلیمتا او معورتا کہ کیا آپ نے اس کو اس نے کا سلامت خریدہ تھا یا کانا خریدہ تھا فیبینو لہو الحال تو پھر بائے کیا کرتا اس کے لئے حال کو بیان کرتا فیدہ قصر فی ذالکہ جب اس نے کوتا ہی کی اس کے اندر لا یجبو علی البائع کشف حال لم یسعل عنہ تو واجب نہیں ہے بائے پر کھولنا ایسے حال کا لم یسعل عنہ جو اسے پوچھا نہیں گیا مجھول پڑھو بھئے وَإِن فُقِعَت اَوْوْتِعَت اور اگر اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی مبیعی کی اَوْوْتِعَت یا اس سے کیا کر دی گئی وطی کر دی گئی بکرن اس حال میں کہ وہ کیا تھی بھئی باقیرہ تھی اب دیکھو آنکھ پھوڑ دی گئی معلوم بہا اپنے فیل کر دخل ہے اب بیان کرنا پڑے گا یا وطی کی گئی اس حال میں کہ وہ باقیرہ تھی اب کیا آیا مولانا نقصان آیا لَزِمَهُ بَيَانُهُ تو اب بیان کرنا لازم ہے وَقَرْضُ فَارٍ وَحَرْقُ نَارٍ لِسَوْبِ الْمُشْتَرَ قَلْ اُولَا بھئی آپ ایک کپڑا لے کر آئے تھے بھئی ایک ہزار روپے کا آپ نے گھر میں رکھا رات کو صبح بیشنے لگے دیکھا تو چوہا اس کو کتر چکا ہے کچھ بھئی چوہا کیا ہے آگ کے قریب بیٹھے تھے چنگاریاں کو چھوڑی اور اس کپڑے پر پڑی اور تھوڑا سا وہ جل گیا بھئی تو کہتے ہیں اب یہ بیان کرنا ضروری ہے یعنی اب اس کپڑے کو مرابحہ تن بیچ رہیں کہ بھئی یہ جو چوہے نے کترہ ہے میرے پاس کترہ ہے اس سے پہلے یہ نہیں تھا یا یہ جو آگ سے جلا ہے میرے پاس جلا ہے پہلے یہ جلا ہوا نہیں تھا جب میں نے ہزار کا خریدا کہتے ہیں نہیں یہ بھی پہلے وہ اوساط کی طرح ہے جیسے وہاں بیان ضروری نہیں تھا یہاں بھی بیان ضروری اس لئے کہ اس میں آپ کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہاں اگر وہ پوچھتا ہے پھر بیان کرنا پڑے گا بھئی ورنہ تو کیا بن جائے گا دھوکہ ہو جائے گا وَقَرْضُ فَارِن فار کہتے ہیں چوہے کو قرض کا معنی کترنا اور چوہے کا کترنا وَحَرْقُ نَارِن حَرْقَ مَنَا جَلَانَا اور آگ کا جلانا لِسْسَوْبِ کس کو بھئی کپڑے کو وہ کپڑا المشترہ جس کو خریدا گیا ہے کَلْ اُولَا یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بھی کس کی طرح ہے ان اس صفتِ اُولَا کی طرح ہے جن میں بیان نہیں تھا وَتَقَسْرُهُ بِنَشْرِهِ وَطَيِّهِ قَسْتَانِيَتِ اور اس کا تکسر کا مانا شکنے پڑھنا کیا پڑھنا شکنے پڑھنا بھئی آپ ایک کپڑا خرید کر لائے بھئی آپ ایک کپڑا ہے زبردست بھئی استری کیا ہوا ہے مایا لگا ہوا ہے ایک وہ کپڑا پڑا ہے ایک وہ کپڑا پڑا ہے جو پر بلکل استری خراب ہے خوب شکنے پڑی ہوئی ہیں تو مشتری جو ہے کس کو پسند کرے گا لازمی بات ہے وہ جو خوب سبردست اچھی حالت میں کپڑا ہے تو اور یہ اب تو خیر چلیں شکنے پڑھ گئیں پھر بھی کوئی ٹھیک کرنے کی صورت ہو سکتی ہے بھئی لیکن قدیم زمانے کے اندر تو بھئی اتنے اسباب نہیں تھے بھئی تو وہاں تو ایک دفعہ شکنے پڑھ گئیں نئے کپڑے کے اندر تو پھر تو اس کا کوئی غالباً شاید علاج ہی نہ ہو بھئی اگر علاج ہو بھی تو اس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہوگا جیسے آج کل بھی اب دوبارہ اس کو کیا کروائیں گے آپ ڈرائی کلین کروا رہے ہیں دو بھی سے دلوا رہے ہیں تو کیا ہے گا خرچہ تو اب یہ جو کپڑے کے اندر شکنے پڑ گئیں مشتری کے کھولنے اور بند کرنے کیا ان کو بیان کرے گا یا نہیں کرے گا کہتے ہیں یہ سانیہ کی طرح ہیں بھئی اور صافے سانیہ کی طرح جن میں بیان کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے اپنے عمل کا دخل ہے اس نے اس تھان کو کھولا اور لپیٹا بار بار جس کی وجہ سے کپڑے پر کیا پڑ گئیں بھئی شکنے پڑ گئیں سمجھ میں آیا تو اس سے قیمت کم ہوتی ہے تو لہٰذا بیان کرنا پڑے گا وَتَقَصُّرُحُ اور شکنوں کا پڑ جانا اس کپڑے میں بھی نشری ہی وَتَعِی ہی اس مشتری جو جو اب آگے مرابحہ کرنا چاہتا ہے اس کے کھولنے اور لپیٹنے کی وجہ سے نشر کا مانا کھولنا پئی کا مانا لپیٹنا اس کے کھولنے اور لپیٹنے کی وجہ سے جو شکنے ہیں کسانیت یہ کس کی طرح ہے دوسرے کی طرح جن میں کیا کرنا ضروری تھا بیان کرنا ضروری تھا چلیے وَتَقَصُّونا حَدَا خُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِصَةِ الْقَلَامُ